اس قویتہ کا جو وشہ ہے وہ جو شبد ہے اصل میں اس پہ قویتہیں نہیں لکھے جا سکتی دنیا کی کسی بھی قلم میں اسنی طاقت نہیں ہے کہ وہ ماں پہ قویتہیں لکھ سکے میں تو بہت چھوٹا قلم کاروں میں ماں پہ کیا قویتہیں لکھوں گا میں نے ایک قویتہ صرف یہ لکھی ہے کہ جب ماں ہمارے پاس ہوتی ہے تب شاید اس کے ہونے کا حساس نہیں ہوتا جب ماں نہیں ہوتی تب زندگی کیا ہوتی ہے بس میں یہ کہنا چاہتا ہوں تب آپ سنیں اس قویتہ کو ایک بہت چھوٹی سی کہانی اس قویتہ کے شروع میں کہتا ہوں ایک جنگل میں ایک سنگیتکار مردنگ بجاتا تھا مردنگ دھولک کی طرح ایک وادے کو کہتے ہیں اور جب مردنگ بجاتا تو ایک بکری کا بچہ وہاں روز آکے کھڑا ہو جاتا ایک دن ایک سرکی کیمرے جو بھی ہیں بند کر دیں بکری کا بچہ وہاں کھڑا ہو جاتا آکے تو مردنگ جو بجاتا تھا سنگیتکار اس نے اس میمنے سے ایک دن پوچھ لیا کہ یار تجھے کیا میرا سر میری تال میری لے بہت اچھی لگتی ہے جو تو روز یہاں چلا آتا ہے وہ بولا میں نہیں جانتا کہ آپ کیا بجاتے ہیں نہ مجھے سر کی سمجھ نہ تال کی سمجھ نہ لے کی سمجھ میں تو بس اتنا جانتا ہوں کہ اس دھولک پہ اس مردنگ پہ جو چمڑا مڑھا ہے وہ میرے ماں کے بدن سے آیا ہے کیا بات ہے بہت اچھے باہ جب اس پہ تھاپ پڑتی ہے میں آکے کھڑا ہو جاتا ہوں میری قویتہ ماں کے نہ رہنے پہ بھیتر سے پڑیوی تھاپ کی قویتہ ہے اس قویتہ میں اگر آپ کے آنسو باہر کی دنیا کی یادتہ کرنا چاہے تو روکیے گرمت اگر آپ کو ٹھیک لگے جیسا کہتا ہوں کہ جب ماں نہیں ہوتی تب زندگی کیا ہوتی ہے ایک منور رانہ صاحب کا شیر ادھار لیتا ہوں کہ کسی کے حصے میں مکہ آیا کسی کے حصے میں دکہ آئی میں سب سے چھوٹا تھا میرے حصے میں ماں آئی تب کہتا ہوں کہ کل کل جب اٹھ کر کام پر جا رہا تھا تو اچانک لگا کہ کوئی روک لے گا مجھے کل کل جب اٹھ کر کام پر جا رہا تھا تو اچانک لگا کہ کوئی روک لے گا مجھے اور کہے گا کھڑا کھڑا دودھ مت پی حضم نہیں ہوگا مجھے لگا کوئی کہے گا کھڑا کھڑا دودھ مت پی حضم نہیں ہوگا دو گھڑی سانس لے لے بولی ہوں گی جس کے ہاتھوں میں سنا آتا ہوگا اگلی پنگٹی کے خالی پنگ سے جڑے اور جڑے تو مجھے بتائیں من میں سوچا ماں رسوہی سے بولی ہوں گی جس کے ہاتھوں میں سنا آتا ہوگا اور پلٹ کے دیکھا تو کیا معلوم تھا کہ وہاں صرف سنا آتا ہوگا پلٹ کے دیکھا تو کیا معلوم تھا کہ وہاں وہاں صرف سنا آتا ہوگا ارے اب ہوائیں ہی تو بات کرتی ہے مجھ سے جب کوئی نہیں ہوتا تب انترکش بات کرتا ہے نروات بات کرتا ہے ویکیوم بات کرتا ہے تب کہتا ہوں گا ارے اب ہوایں ہی تو بات کرتی ہے مجھ سے لگتا ہے جب جاؤں گا کسی خاص کام سے تو کوئی کہے گا دہی شکر کھالے بیٹا اچھا شگن ہوتا ہے کوئی کہے گا گڑ کھالے بیٹا اچھا شگن ہوتا ہے پر من اسی بات کے لئے تو روتا ہے کہ سب کچھ ہے ماں سب کچھ جس آزادی کے لئے تجھ سے میں ساری عمر لڑتا رہا آپ نے اپنے بچپن میں دیکھا ہوگا مائے ہمیں ٹوکتی ہے یہاں مت جا وہاں مت جا یہ مت کر وہ مت کر تو ہم آزاد ہونا چاہتے ہیں اور آزادی کی قیمت کتنی بڑی دینی پڑتی ہے اگر کم شبدوں میں میں نے ٹھیک بات کہہ دی ہو تو اس کا حساس مجھے ضرور کرائیے گا کہ سب کچھ ہے ماں سب کچھ جس آزادی کے لئے تجھ سے میں ساری عمر لڑتا رہا وہ ساری آزادی میرے پاس ہے پھر بھی نجانے کیوں دل کی ہر دھڑکن اداس ہے کہتا تھا نا تجھ سے میں وحی کروں گا جو میرے جی میں آئے گا اور آج میں وحی سب کچھ کرتا ہوں جو میرے جی میں آتا ہے بات یہ نہیں ہے کہ میں جو چاہوں کرنوں مجھے کوئی روکنے والا نہیں ہے بات ہے تو اتنی سی کہ صبح دیر سے اٹھونا تو کوئی ٹوکنے والا نہیں بات ہے تو اتنی سی کہ صبح دیر سے اٹھونا تو کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے رات کو دیر سے لوٹو تو کون ناراض ہوگا بھلا کون کہے گا بار بار کے اب کہاں چلا آپ ہی کے زندگے کے کچھ درشے چوراتا ہوں نہ آپ ہی کو سوپتا ہوں رات کو دیر سے لوٹو تو کون ناراض ہوگا بھلا کون کہے گا بار بار کے اب کہاں چلا دوستوں کے ساتھ گھومنے پر الہانے کون دے گا میرے وہ تمام جھوٹے بہانے کون دے گا سچ کہا ہے صاحب غم کی چوٹے زخموں پر فولات سے زیادہ کیا ہوگی اور ماں کی دولت دنیا میں اولاد سے زیادہ کیا ہوگی تب کہنا چاہتا ہوں کہ رات کو دیر سے لوٹوں تو کون ناراض ہوگا بھلا کون کہے گا بار بار کی اب کہاں چلا دوستوں کے ساتھ گھومنے پر الہانے کون دے گا میرے وہ تمام جھوٹے بہانے کون دے گا کون کہے گا کہ اس عمر میں کیوں پریشان کرتا ہے حیرام یہ لڑکا کیوں نہیں سذرتا ہے پیسے کہاں کھرچو جاتے ہیں تیرے کیوں نہیں بتاتا ہے سارا سارا دن مجھے ستاتا ہے رات کو دیر سے آتا ہے کھانا گرم کرنے کو جاگتی رہوں کھلانے کو تیرے پیچھے بھاگتی رہوں بہاتی رہوں آنسو تیرے لیے کبھی کچھ سوچا ہے میرے لیے خیر میرا تو کیا ہونا ہے اور کیا ہوا ہے اس بڑھیا کا تو کیا ہونا ہے اور کیا ہوا ہے تو خوش رہ لینا یہی دعا ہے اور آس تمام خوشیاں ہی خوشیاں جیون میں جو سر رشیسٹ ایک پنگتی جو عیشور نے مجھے سوپی وہ میں آپ کو سوپتا ہوں کہیں کوئی قویتہ نہیں ہے ایک بہت سامانی سی بات جو بہت سامانی دھنگ سے میں کہہ رہا ہوں لیکن گیٹسٹ گو جو میں نے کتاب لکھی شاید ہندوستان کی پچھلے تین سالوں میں سب سے ادھا بکنے والی کتاب وہ رہی چودے بھاشاؤں میں اس کا انواد ہوا واہ واہ میں میں روز ٹی وی پہ بولتا ہوں میرے لاکھوں لفظ قربان کرتا ہوں صرف اس ایک پنگتی پہ جو عیشور نے مجھے سوپی اور کہیں کوئی قویتہ نہیں ہے آپ ہی کا بھاو آپ کے اٹھا کو سوپتا ہوں اور جس وشواس کے ساتھ میں نے لکھا جس وشواس کے ساتھ آپ کو دیتا ہوں کہ میرا تو کیا ہونا ہے اور کیا ہوا ہے اس بڑھیا کا تو کیا ہونا ہے اور کیا ہوا ہے تو خوش رہ لینا یہی دعا ہے اور آس تمام خوشیاں ہی خوشیاں غم یہ نہیں ہے کہ کوئی یہ سب خوشیاں بانٹنے والا ہوتا پر کوئی تو ہوتا جو غلطیوں پہ ڈانٹنے والا ہوتا بہت اچھے باہ بہت اچھے باہ غم یہ نہیں ہے کہ کوئی یہ سب خوشیاں بانٹنے والا ہوتا پر کوئی تو ہوتا جو غلطیوں پہ ڈانٹنے والا ہوتا اور انتیم پنکٹیاں دیتا ہوں کہ تو ہوتی نہ تو ہاتھ پھیرتی کبھی سر پر یا ہلکے سے پاہم لگاتی آوازیں دے دیکھر صبح اٹھاتی دیوالی پر ٹیکہ لگا کر روپے دیتی اور کہتی بڑوں کے پاہم چھونا آشیروات ملے گا کپڑے مت پھارنا اگلا کپڑا اگلی دیوالی کو سلے گا بہن کو ستاتا تو تو چانٹے مارتی دمار پڑتا تو رو رو کے نظریں اتارتی پرکشہ سے آتی ہی کھانا کھلاتی پتا کی ناٹ کا در دکھاتی پھر پتا کی ناٹ سے تو ہی بچاتی اسے نوکری مل جائے یہ ترقی کرے دعاوں میں ہاتھ اٹھاتی اور ترقی کے لیے وطن چھوڑ دے گا یہ سن کے دروازے کے پیچھے چپکے چپکے آنسو بہاتی سب کچھ ہے ماں سب کچھ آس ترقی کی ہر ریکھا تیرے بیٹوں کو چھوکے جاتی ہے پر ماں ہمیں تیری بہت یاد آتی ہے بہت اچھا